ناظرین اکرامی اسلام علیکم ورحمد اللہ برکاتہو پرواز شریف خبرنام میں آپ کا استقبال ہے خبر کا غلص کرنے گے حدیث مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے رشتہ داروں کے کیے ہوئے احسانات کا بدلہ چکائے بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسرے اس کے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کریں تو یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں بخاری تفسیت خبر جانتے آنش کی ہیڈلائنز تلنگارہ ریاست ملک بھر میں اپنی مثال خائم کر رہی آسٹرہ پینشن کے لیے بارہ ہزار کروڑ سرب کرتے ہوئے ملک بھر کی ریاستوں کو راغب کر رہی وزیرالہ کیسیا ریاست کو سنرہ تلنگانہ کی جانب گامزن کر رہے اسمبلی سپیکر پوچھ رہا حربہ و پسماندہ طبقات کی بیبودی و ترقیاتی وزیرالہ کیسیار کا مقصد آسٹرہ پینشن امیدواروں کے چہروں پر مسئلہ دیکھنے کے لیے ہی پینشن کے روپیوں میں اضافہ ملک بھر میں منفرد کارنامے انجام دینے والی باہد ریاست تلنگانہ ریاستی وزیر پرشانت رڈی تلبہ رائگنگ جیسی لانت سے دوری اختیار کرے سیل فونس میں چٹ چٹ اور سوشل میڈیا کا روح جان تلبہ کے مستقبل کو تاریخ کرنے کے مسائل شہر کو بہت جل ترقیات پر گامزن کیا جائے گا گزشتہ پانچ سالوں میں کی گئی ترقیات سے بھی زیادہ ترقیات پر گامزن کریں گی اور بنے ملے بیگالا میوسیپل میں زب ہوئے دیہاتوں کو ترقیات کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی رولے ملے باجرڈی اب بڑھتے ہیں تفصیل کی طرف تیلنگانہ ریاست ملک بھر میں اپنی مثال خائم کر رہی آسرہ پینشن کے لیے بارہ ہزار کروڑ روپیے صرف کرنے والی واحد ریاست تیلنگانہ ہی ہے اسمبلی سپیکر پوچھ رام سنیواز رڈی کا بیان ٹیارس حکومت کے منفرد کارنامے ملک بھر میں مثالی ثابت ہو رہا ہے اسمبلی سپیکر پوچھ رام سنیواز رڈی بانسفرہ حلقے میں ترخیاتی پروگراموں میں شرکت کیے کویا گھٹا کے فورت کلاس کالونی میں سی سی روڈ اور ڈرینیج اور ڈواکڑا امارت کی تعمیرات کے علاوہ واسوی کالونی اور ہنمان کالونی میں سی سی روڈ ڈرینیجوں کی تعمیرات کے لیے سنگے بنیاد رکھا اسی طرح بانسفرہ شہر میں مشن بگیرتہ مانیٹرنگ بھون امارت کی تعمیرات کے لیے سنگے بنیاد رکھا بانسفرہ نصرالباد برکور منڈل کے امیدواروں کو اضافہ کی پنشن منظوری سندوں کی تقسیمات کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے ریاستوں میں تلنگانہ ریاست اپنی مثال خائم کی اور ماضی کی حکومتوں میں بیڑی مزدروں اور پیلے ریاستے پیروں کی سوجن میں مبتلا مریضوں اور تنہا خواتین کو پنشن سے محروم کیا اور تلنگانہ کی تشکیل کے بعد بھاری پیمانے پر 12000 کوڑ سے پنشن دینے والی واحد ریاست تلنگانہ ہی ہے اللہ جسے چاہتے ہیں اسے حج کی سادت نصیب ہوتی ہے آزمین حج مناسی کے حج اخلاص اور خوشوں وخضوں کے ساتھ ادا کرے اور حج کے بعد والے زندگی میں تغیر پیدا کرے آزمین حج کی تہنتی تقریب سے مولانا عبدالرقیب کا کتاب بانسپڑا مستخر کے انڈین مارڈل سکول انتظامہ کی جانب سے حج کی سادت حاصل کرنے کے لئے روانہ ہونے والے آزمین جو بانسپڑا ڈیویزن سے تیس خوش نصیب ہے اور ان تیس آزمین کی تہنتی تقریب مناخت کی گئی اور انڈین مارڈل سکول چیئرمن میرا نصیم ادین وہ سکول ذمہ دران نے آزمین کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور مقدس سفر پر روانہ ہونے پر مبارک بات دی اس موقع پر امام مقطیب مدینہ مسجد مولانا عبدالرقیب نے آزمین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مال و دولت کے باوجود حج کی سادت حاصل نہیں ہو سکتی جسے اللہ چاہتا ہے وہی حج کی سادت حاصل کرتا ہے ایسے خوش نصیب آزمین جو اللہ کے مہمان ہیں وہ مقدس مقامات پر اخلاص اور خوشوں و خزوں کے ساتھ مناسق حج ادا کرے اور حج کے بعد والی زندگی میں تقییر پیدا کرنے کی تلخین کی کہ گویا کہ ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے یہ حج کی توفیق مال و دولت کی بنیاد پر نہیں ملا کرتی حج جو ہوتا ہے اللہ جس کو پسند کرتے ہیں جس کو بلاتے ہیں اسی کو یہ توفیق بھنتی ہے حج کے سفر کے بعد ہمارے اندر ایسا تن آ جائے یوں تن لینے کا زندگی میں ایک دہترین پائنٹ دہترین موقع ہے حج اگر ہم نے ان کو دبایا ہے بندوں کا حق ہم نے مارا ہے تو یاد رکھئے جب تک بندہ مارک نہیں کرے گا ایک حج نہیں ایسے ایک لاکھ کی حج کریں گے تو پھر اللہ مارک نہیں کرنے والے اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں اس سے بڑا بدوقت فرمایا اس سے بڑا بدوقت وہ ہے جو کسی مسلمان کی عزت کی عبرو غربہ و پسوانہ طبخات کی بہبودی کے لیے حکومت پابند اہد آسرا پنشن امیدواروں کی چہروں پر مسئلت دیکھنے کے مقصد صحیح وزیراللہ کیسیار نے پنشن کے روپیوں کو دگنا کیا ریاستی وزیر ویمولا پرشانس رڈی کا بیان ریاستی وزیر ویمولا پرشانس رڈی بالکنڈا حلقے کے آسرا پنشن امیدواروں کی جلاس میں زلہ کلیکٹر رام مہنراو کے ساتھ مل کر شرکت کی آسرا پنشن وزیفوں میں اضافہ کی سیٹیفیکٹس امیدواروں میں تقسیم کیے گئے اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیراللہ کیسیار اپنے وعدے کی پاس بانی کر پنشن کے روپیوں کو دگنا کر غربہ کے چہروں پر مسرد دیکھ رہے پسوانہ طبقات اور غربہ کو بھرپور استفادہ دلوانے کے لیے اس طرح کی اسکمات کو روبے عمل لانے کا اظہار کیا دیاتوں کے ترقیت کے لیے فنڈز کی اجرائی کر رہے ہیں کسانوں کو باتش اگر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی بات بتائی کسانوں کو بھرپور استفادہ دلوانے والی واحد ریاست تلنگانہ ہی ہے آسرا پنشن کی عمل میں تلنگانہ ملک بھر میں اپنی مثال خائم کرنے کا اظہار کیا موسیقی 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 سی پی کارتکیا کا بیان حساس مخامت پر خصوصی دستوں کو تائنات کرتے ہوئے شہر میں امن و بھائی چارگی کو فروغ دے رہا تہوار کے جلوس میں عوام گنگا جبنی تہذیب کی مثال خائم کرنے کی خواہش ظاہر کی نظم آباد شہر میں گاؤں کا تہوار منائے جانے کے بارے میں پولیس محکومہ ٹھوز بندوبست لگانے کے اقدمات لے رہا اس بارے میں پولیس کمیشنر کارتکیا پولیس عدداروں سے اجلاس سگا کر باتشید کی اس کے بعد جلوس کے روڈ میپ کا خود جائز علیہ ایسی پی سرنواز کی خیادت میں سی آئیس ایس ایچ چوز ایس آئیس گاؤں کے تہوار تقریب میں بندوبست کی نگرانی کریں گے خصوصی دستوں کو میدان میں اتار کر حساس مخامات پر کڑی نگرانی رکھنے کے سی پی نے احکامات دیئے کسی بھی طرح کی شرنگیزی اور بدمنی نا پھیلنے کے لیے پہلے ہی اقدمات لیے جا رہے اس کے بعد ٹوٹ آن پولیس ٹیشن میں لگایا گیا پریس کانفریس میں ایسی پی کارتی کیا نے کہا کہ شہر کی عوام امن وہ بھائی چارگی سے تہوار منائے اس کے بعد ایسی پی سنواز کمار نے گاؤں کے تہوار جلوس کے روٹ میپ کی معلومات دی شہر میں ٹھوز بندوبست لگانے اور عوام کو بھائی چارگی کے ساتھ تہوار منانے کی اپیل کر تہوار کی مبارک بات دی اس کے بعد ایسی پی کارتی کی مبارک بات دی شہر میں ٹوٹ آن پولیس ٹیشن میں لگایا گیا پریس کارتی کی مبارک بات دی شہر میں ٹوٹ آن پولیس ٹیشن میں لگایا گیا اس کے بعد ایسی پی سنواز کارتی کی مبارک بات دی شہر میں ٹوٹ آن پولیس ٹیشن میں لگایا گیا پریس کارتی کی مبارک بات دی شہر میں ٹوٹ آن پولیس ٹیشن میں لگایا گیا اور اندھر کوڑ پریس کارتی کی مبارک بات دی شہر کو دی شہر میں ٹوٹ آن پولیس ٹیشن میں لگایا ریاست میں سب سے زیادہ تنخواہیں ادا کرنے کی حکومت کی اعلان کو ریاستی آساتذین سنگموں نے غلط بتایا اور جھوٹی تشیر سے عوام میں غلط فہمیاں پیدا کرنا ٹھیک نہ ہونے کا اظہار کیا سرکاری آساتذین کے مسائل کے ایک سوئی کرنے کا مطالبہ لے یو ایس پی سی کے تحت تین مرحلوں میں مہم چلانے کی تیاریاں کے اس سلسلے میں شہر کے دھرنا چوک کے پاس دھرنا منظم کیا اس کے بعد زلہ کلیکٹر کو مکتوب پیش کیا اس موقع پر ٹی ایس یو ٹی ایف زلہ صدر رمیش نے کہا کہ گزیستہ سال مائی میں آساتذین سنگموں کے جیسی نمائنوں سے اجلاس لگائے وزیراعلا کیسی آساتذین کے مسائل کے ایک سوئی کرنے کا تیہ خون دیئے مگر ابھی تک عمل میں نہ لانے کا اظہار کیا وزیراعلا کیسی آر اپنے وعدے کی پاسپانی کرتے ہوئے دیئے گئے وعدوں کو عمل میں لانے کی بات بتائی ڈپٹی ڈی ای او ایمی اوز کو پوسٹوں کو بھرتی کرواتے ہوئے آساتذین کو ترقیاد دینی کا مطالبہ کیا اور اس بارے میں حکومت اپنی دلچسپی نہ لینے پا شدت کے ساتھ مہیم چلانے کا انتبا دیا ڈی ایمی 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 دلچسپی نہ لینے پا شدت کے ساتھ مختلف دیئے گے وعدوں کی پاسبانی کرنی والی واحد وزیر علاق کیسی آ رہی ہے رول ملے باجوریڈی گوردن کا بیان آسرا پینشن کو دگنا کرتے ہوئے غربہ کی آنکھوں میں مسارت دیکھے جانے کی ستائش کی ڈشپیلی مدل مستخل کے ایک پرائر فنکشن ہال میں نظام آباد رول حلقے کے ساتھ مدلوں کے متعلقہ آسرا پینشن امیدواروں کو بڑھائے گے پینشن سرٹیفیکیٹس تقسیماتی پروگرام لگایا گیا اس پروگرام میں رول ملے باجوریڈی گوردن مل سی وی جی گورٹ سات منلوں کے ایم پی ٹی سیز زیٹ پی ٹی سیز اور سرپنچوں نے شرکت کی اس موقع پر ملے باجوریڈی گوردن نے کہا کہ اس سے قبل آسرا پینشن 65000 امیدواروں کے لیے پانچ کروڑ روپیے دیئے گئے اب 57 سال عمر تجاوز کرنے والے اشخاص وہ بڑھائے گے پینشن سے 14 کروڑ روپیے پینشن دینی کا اظہار کیا پسماندہ تفخات اور غربہ کے علاوہ ضعیفوں بیواؤں مازورین اور تنہا خواتین کو آسرا پینشن دینی والی واحد ریاست تیلنگانہ ہی ہے تیلنگانہ میں عمل میں لائی جا رہی بہبودی سکیمات سے ملک بھر کے ریاستیں راغب ہو رہی سابق ایم پی قویتہ شکست سے دو چار ہونے پر بھی ریاستی حکومت کسانوں کو استفادہ دلوا رہی ہالی بوٹ خائم کرنے کی بات کرتے ہوئے اختدار پر آنے والے اس بات کو فراموش کرنے کا الزام آیت کیا بہت جل مرکس کے سر کو خم کرواتے ہوئے ہالی بوٹ خائم کرنے کا اظہار کیا مرکس کے سر کو خائم کرنے کا اظہار کیا مرکس کے سر کو خائم کرنے کا اظہار کیا اور اسی طرح رولے ملے بازری ڈی گورڈھن، ایمی سی وی جی گورڈ، گوپن پلی، گنگستان، مبارک نگر، خانہ پور دیہاتوں میں ترخیتی پروگراموں کو انجام دیا بی ٹی رورز کی سنگی بنیاد رکھ کر کہا کہ میونسپل میں زم کیے دیہاتوں کو ترخیت پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی عوام ترخیت پر گامزن کر رہے ٹی آرے سمیدواروں کو ہی میونسپل انتخابات میں ووٹ دے کر کامیابی دلوائے خواتین پر ہو رہے حملوں کی رکھتام میں ریاستی اور مرکزی حکومتیں پوری طرح ناکام آئدواز علا صدر سجاتہ نے لگایا اظام خاتون پر حملہ کیے بی جی پی ایمیلے بل رام تاون پر سخت اقدامات لینے کا کیا مطالبہ پینے کے پانی کا مسئلہ حل کروانے کی خواہی ظاہر کے خاتون پر احمد آباد بی جی پی ایمیلے بل رام تاون کی جانب سے کیے گئے حملے پر احتجاج کر شہر کے بسٹین کے سامنے آئدواز کے تیت بی جی پی ایمیلے کا علامتی پتلا نظریاتش کیا گیا مرکزی حکومت کے خلاف نارا بازی کی اس موقع پر آئدواز علا صدر سجاتہ نے کہا کہ حکومت کی لاپرواہیوں سے خواتین پر تشددات بڑھ چکے ہیں جس پر انہوں نے سخت برہمی جتائی اور حملہ کی ایمیلے پر سخت اقضامات لینے کا بھی مطالبہ کیا شہر کو بہت جل سمار سٹی میں تبدیل کیا جائے گا اور بنے ملے بیگالا گانیش گپتا کا بیان وزیراعلا کیسی آرپ نے کیے گئے بادوں کی پاسباری کرتے ہوئے آسرا پینشن کے روپیوں کو اضافہ کیے آنے والے مینسپل انتخابات میں عوام ٹیارس کا ہی ساتھ دینے کی امیز ظاہر کی شہر کی نیومیٹ کا بھون میں آسرا پینشن امیدواروں کو بڑھائے گئے پینشن روپیوں کے سرٹیفیکٹ اجرائی پروگرام لگایا گیا اس پروگرام میں اربنے ملے بیگالا گانیش گپتا بہمانے خصوصی کی طور پر شرکت کی آسرا امیدواروں کو سرٹیفیکٹ تقسیم کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آسرا پینشن کی امیدواروں کو دگنا پینشن دینے سے ہر ایک چہرے پر خوشی ہے آسرا پینشن کو عمل میں لانے والی واحد ریاست تیلنگانہ ہی ہے گزشتہ پانس سالوں میں ٹیارس حکومت شہر کی ترقیت کے لئے ہر ممکن کوششیں کی آئندہ اس سے بھی زیادہ ترقیت کو ممکن بنانے کے لئے منصوبت تیار کیے جا رہے ہیں شہر کو مثالی شہر میں تبدیل کرنے کے لئے ہر ممکن اخدمات لینے کی بات بتائی شہر میں ترقیتی کاموں کے علاوہ عوام کے ضروریاتی کاموں کو ترجیح دینے کا اظہار کیا مہبودی اسکمات کو عمل میں لان رہی ٹیارس حکومت پر عوام اپنی دلچسپی لے رہی اور آنے والے میونسپل انتخابات میں تباہ میونسپل پر ٹیارس پرچم لہرانے کے لئے عوام اپنا بھرپور تاؤن دے ملدین ث кто غريد اسکمات کو عوام کر diu گروہ کرنا پر دی ohne اسکمات کو عموم دن کے لئے ورحمに تبدیل کرنا جس سے رکنیت سازی پروگرام پر گہرہ اثر پڑا اور نام کے واسطے رکنیت لیتے ہوئے اپنی ہاتھ دھوتے دکھائی دی اور پارٹی کو مضبوط و مستحقوں بنانے والے تینوں قائد ان اپنی ہاتھ دھرمی پر اڑے رہنے سے سخت نقصان میں مبتلہ ہونا پڑے گا اور ریاستی نمائندے اس بارے میں اپنی دخل اندازی نہ کرنے سے پارٹی کو سخت نقصان کا سامنا کرنے کی نوبت آگئی پردان منتری فصل بیما یوچنا کے سانوں کے لیے ماوین ثابت ہوگی کوڈگیر منڈل وہ ذراعتی اہدار جو تسنا کا بیان افاتی سماوی سے فصلوں کو نقصان پہنچنے پر ماویزہ ملے گا کوڈگیر منڈل مستقر کے گاؤن کی چاوٹی کے پاس فصل بیما اسکیم کے بارے میں کسانوں کو معلومات دی گئے اس موقع پر اے او جو تسنا نے کہا کہ اس مہا کی اکتیس تاریخ تک سویابین فصلوں کو اگرائے کسان اپنی فصلوں کا بیما کروانے کے لیے چار سو چالیس روپیے آن لائن میں ادا کرتے ہوئے انشورنس پالیسی لینے کا اظہار کیا اور دھان کی فصلوں کے لیے آنے والے مہینے کی اکتیس تاریخ سے قبل چھ سو اسی روپیے آدھا کرنے کی بات کی اور فصلوں کا بیما لازمی طور پر کروانے کی خواہد ظاہر کی اور فصلوں کو نقصان پہنچنے پر فصل بیما یوجنہ اسکیم کے ذریعے نقصان ماویزہ ملنے کی معلومات دی اور فصلوں کی کاشتکاری میں کسی بھی طرح کے مسائل درپیش ہونی پر ان کی نظر ثانی کروانے کا اظہار کیا اس اجلاس میں اے ای او اسما سرپنچ لکشمن کھیالاوہ گاؤن کے کسان شرکت کی موسیقی سفائی مزدوروں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی حکومت پاس بانی کرے سی آئی ٹیو خید لنگ میاں نے کھیا مطالبہ مساوی کام کے لیے مساوی تنخائے آدھا کرنے کا کھیا اظہار سفائی مزدور گدشتہ سال تین تیس روز حرطال کرنے سے دلچسپی لیے وزیر علاق کے سی آر ان کے مطالبوں پر حمایتی دلچسپی لیے اور انہیں مہانہ آنٹھ ہزار پانسو روپیے تنخائے آدھا کرنے کا تیقون دینے سے مزدوروں نے حرطال ختم کی مگر آج تک ان کی تنخائوں کو عمل میں نہ لانے سے سی آئی ٹیو راستی کمیٹی کی ترقیب کے مطابق سفائی مزدور زلے میں احتجاجی مظاہرے کر رہے اس تعلق سے کوڈگیر منڈل پرجا پرشت آفیس کے سامنے مزدور زنجیری بھوک ہڑتا لگائے اور بڑھائی گئی تنخواہوں کو عمل میں لانے نارا بازی کی اس موقع پر سی آئی ٹیو قائد نے کہا کہ حکومت فورا اپنی دلچسپی نہ لینے پاس